بڑی خبر چھترپور سے ہے جہاں تلاب میں نہانے کے دوران دو بچے ڈوب گئے تلاب میں ڈوبنے سے دونوں بچوں کی موت ہو گئی ہے پولیس نے بچوں کا شب تلاب سے باہر نکال لیا ہے پولیس نے حالاکہ معاملے کی جانچ شروع کر دی ہے دو خبر چھترپور سے ہے جہاں تلاب میں نہانے کے دوران دو بچے ڈوب گئے اور دونوں بچوں کی موت ہو گئی ہے بتا دیں پولیس نے جانچ شروع کر دی ہے تو طلاب میں ڈوبنے سے دونوں بچوں کی موت ہو گئی حالانکہ پولیس نے بچوں کا شب طلاب سے باہر نکال لیا ہے مر بھی آئی ہے پھر اس کے بعد اور سارے بھی آئے ہیں گاؤں کی بہت سارے لوگ جڑ گئے پھر یہ ہمیں گاؤں کے سارے لوگ اسی میں گئے ہیں تو اس کو نکالے ہیں ڈوب ڈوب کے تو کل دس بارہ لڑکے ہم لوگ گئے تو اس کو نکالے تو دونوں بچے مل بھی گئے ہیں یہاں سرگاڑی اسپتال لے کے آئے تو طلاب میں نہانے کے دوران یہ پورا حادثہ ہوا جہاں دو بچے ڈوب گئے اور دونوں بچوں کی موت ہو گئی حالانکہ پولیس نے ماملے کی جانچ شروع کر دی ہے اور طلاب سے بھی بچوں کے شبوں کو نکال لیا گیا ہے دنڈیر سنگھ پرمان ہمارے ساتھ جوڑ گئے ہیں دنڈیر یہ کب کی گھٹنا بتائی جا رہی ہے یہ کل بچے جب کر کے کھانا پینہ کھانے کے بعد اپنے دوست کے ساتھ جب گھومنے نکلتے ہیں تو نشہ طور پر مانگیا جائے یہ سام کے قریب کی گھٹنا ہے اور سام کو جب وہ بچے جاتے ہیں تو وہ طلاب میں نہاتے وقت ایک ڈوبنے لگتا ہے جس میں دوسرا بھائی جاتا ہونے کا اور اسی سمیہ کی بات اگر دیکھی جائے تو دونوں ہی بچوں کی ڈوبنے سے موت ہو جاتی ہے یہ چھترپور کے پاس میں چار پانچ کلومیٹر دوس کی گھٹنا ہے نارائنپورا معاملے کا یہ گھٹنا ہے اور اگر اس معاملے کی ہم بات کریں تو اس معاملے میں یہ سامنے نکل کے آ رہا ہے کہ یہ کوئی ستھائی تلہیہ نہیں بلکہ عوید اس کھنن کے کارن جو تلہیہ جو گھٹے بن جاتے ہیں ان میں باریس میں پانی بھڑ جاتا ہے اور یہ اس کی گھٹنا بتائی جا رہی ہے بلکل بہت بہت شکریہ اندیر ہمیں تمام جان کا دے دینے کے لئے